بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب بکرہ ہی دانے والی ہے اور میں نے کچھ ضروری شاپنگ کی ہے تو سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں یہ میں نے لیا ہے تین ڈیشوں کا سیٹ جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا اوول شیپ میں یہ سیٹ ہے اور اس میں تین ڈیشیں ہیں اور اس کا کانچ جو ہے وہ کافی ہی بھی ہے اور مجھے اس کا شیپ بہت پسند آیا تھا تو میں نے اسے خرید لیا یہ تین ڈیشیں ہیں دو ہزار کی اور یہ سب سے بڑی ڈیش ہے وریانی کے لیے اور یہ سالن کے لیے اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ سوئی ڈیش کے لیے اس کے علاوہ آپ مختلف پرپس کے لیے سے یوز کر سکتے تو یہ مجھے بہت ریزنیبل پرائز لگے تھے اس لئے میں نے خرید لیا اور یہ لیے میں نے ایک سونکس کمپنی کی ایک دیکچی جس کا جو ڈھکنا ہے بہت زیادہ ہیوی ہے تو آپ بھی جب بھی نون سٹیک برطن لیں تو اس کا جو ڈھکنا ہوتا ہے شیشے کا وہ ضرور دیکھ کر لیں اگر وہ ہیوی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے برینڈیڈ ہے اور کوپی نہیں ہے تو یہ سونکس کمپنی ہے اور بہت زبردست یہ دیکچی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کوکر یہ سینٹر والا سائز ہے تین سائز ہوتے ہیں اس میں تو مجھے یہی چاہیئے تھا یہ کوکر یونائٹیڈ کمپنی کا ہے اور بہت زیادہ ہیوی ہے اور اس کے کالٹی بہت اچھی ہے تو یہ ہے ساڑھے تین ہزار کا جو مجھے اچھا لگا تھا اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کٹلری سیٹ اور یہ بہت زبردہ سیٹ ہے اور اس کے سارے چمچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں اور اس پہ جو ڈیزائن ہے وہ بھی بلکل نیو آیا تھا بٹر فلائی بنی لی ہے اس میں ہر چمچ پر اور اس میں چھے کٹے ہیں اور اس کے علاوہ اٹھارہ چھوٹے بڑے چمچ ہیں اور یہ ٹرپل ایم کمپنی ہے اس کے علاوہ دو سالن کے سپون ہے اس میں اور دو چاولوں کے سپون ہے یہ دیکھیں گے بہت خوبصورت سا ڈیزائن لگ رہا تھا مجھے اور بلکل نیو تھا تو میں نے لے لیا اور بلکل بھی لائٹ سے نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہیوی ہیں اور میں اب اسے سیٹ کر کے ڈائنگ ٹیبل پر رکھ لوں گی کیونکہ چمچے تو جتنے بھی ہوں کم ہوتے ہیں اور گم جاتے ہیں تو یہ سٹینڈ اگر رکھا ہوگا تو پھر اندازہ بھی رہے گا کہ چمچے کہاں گئے ہیں اور میں اسے سٹینڈ میں لگا دوں اور ڈائنگ ٹیبل بھی اچھی لگتی ہے جب آپ سٹینڈ رکھ لیتے ہیں چمچوں کا تو آپ کو بابا کچن میں نہیں جانا پڑتا کھانے کے ٹائم سارے سپون جو ہیں وہ لگا دوں گی یہ کٹلری سیٹ سولہ سو کا ہے اور اس میں میں سارے سپون لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا لک کیسا رہا ہے وہ زبردست لگے گئی اور اس کے سارے جو سپون سے بہت زیادہ ہیوی ہیں اور اس کا ڈیزائن بھی پھر نیو ہے اور ہاری سپون پہ پٹر فلائے بنیوئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ دیکھیں میں نے سارے سپونز اس میں لگا دیئے اور یہ کتنا زبردست کٹلری سیٹ لگ رہا ہے اس کٹلری سیٹ کو میں ڈائن ٹیبل پر ہی سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہ بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے تو سولہ سو کا یہ مہنگا نہیں ہے اب میں اور چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے کیا لیا ہے یہ میں نے ایک ٹری لیے مٹھائیوں کے لیے یہ سب سے چھوٹا سائز ہے ٹری کا تو یہ ہے ٹو ففٹی کا جب مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کے علاوہ میں نے ایک کانچ کی ٹری بھی لیے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کا ڈیزائن بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ مختلف پرپس کے لیے یوز کی جا سکتی ہے یا تو آپ اس میں سیلیڈ رکھ دیں یا مٹھائیاں رکھ دیں فروٹس رکھ دیں آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ آئس کریم میکر لیا ہے اور اس کے بھی کیپ پر بٹر فلائی بنی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے اور اس کے کلرز بہت پیارے لگ رہے تھے یہ ون ففٹی کیے اور اس کے علاوہ میں نے ایک قدو کش لیا ہے بڑے سائز کا اور اس کا ہینڈل جو ہے مجھے بہت اچھا لگا تھا تو آسانی سے آپ کیری کر کے اس میں قدو کش کر سکتے ہیں سبزیوں کو اور یہ بہت بڑا سا سائز ہے بہت اچھا لگا تھا مجھے یہ بھی ون سکسٹی کا ہے اس کے علاوہ میں نے گلاس کا سیٹ لیا تھا جو آج کل بہت ان ہے اور اس میں تین کلر تھے لیکن مجھے الگ الگ کلر کے نہیں چاہیے تھے مجھے ایک ہی کلر کا چاہیے تھا تو یہ ریڈ کلر کے سارے گلاسز ہیں اور ان کے پرائز ہیں سیون ففٹی پار بھی کلر تھے اس میں لیکن مجھے یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اسی کلر کے سارے گلاسز لے لیے اور بس یہی تھی میری ایت کی کروکری شاپنگ جس کی مجھے ضرورت تھی اور میں نے بس وہی چیزیں لیے جو مجھے چاہیے تھی تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری شاپنگ کیسی لگی اوکی ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ملتے ہیں ملتے ہیں